اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم معترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا بذبان انیق احمد آج کا دن سوال و جواب کا دن آپ کے سوالات آتے ہیں ایمیل کے ذریعے بائی پوسٹ آتے ہیں ڈاک آتی ہے ہمارے پاس کچھ ٹیلی فونز آتے ہیں وارس ایپ پہ سوالات آتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید عالم دین ایک جید مفتی صاحب کے خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے پوچھے گئے سوالات کے جوابات تشنگی دور ہوتی ہے ذہنوں میں جو گتھیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہم اپنے مسئلے کے حل تک پہنچ جاتے ہیں خبرتین حضرات ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب ممتاز عالم دین فارغ تحصیل دالال علوم کراچی ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا دنیا کو اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج کے جدید مسائل کا بخوبی مطالعہ کرنے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے حل آپ عطا فرماتے ہیں خبرتین حضرات آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سناخوانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آج کے ہمارے معزز مہمان یہ دو بھائی ابراہیم برادرز انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سناخوانی کا اپنا ایک جدہ انداز آپ کا تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نسا آیت نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق اللہ العظیم لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیئے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم ابراہیم برادرز ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چل چا تیرا ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چل چا تیرا اور زرے زرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا اور کہہ کے کنٹو نے ہی جب پیدا کیا ہے سب کو کہہ کے کنٹو نے ہی جب پیدا کیا ہے سب کو کیسے ہم سر ہو کوئی خالق یک تا تیرا ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چل چا تیرا اور حکمتیں تیری ہیں بندوں کی سمجھ سے بالا حکمتیں تیری ہیں بندوں کی سمجھ سے بالا بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا تیرا زرے زرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا اور ساری مخلوق کے سر جھکتے ہیں تیرے آگے ساری مخلوق کے سر جھکتے ہیں تیرے آگے نام سب جب دے ہیں ہر آن خدا آیا تیرا نام سب جب دے ہیں ہر آن خدا آیا تیرا ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چل چا تیرا سب جب دے ہیں زرے زرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ مفجل صاحب آغاز کرتے ہیں پہلا سوال عقیل جعوید صاحب کا اسلام آباد سے وہ فرماتے ہیں کہ شیئرز کی جو آن لائن سیل ہوتی ہے اور شیئرز کے علاوہ دیگر چیزوں کی آن لائن سیل جو ہو رہی ہے کیا دین میں اس کی اجازت ہے دیکھیں شریعت شریعت نے جو خرید و فروخ کی شرائط رکھی ہیں اگر وہ شرائط آن لائن میں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کی جائز ہے سب سے پہلا سوال ہے ان کا شیئرز کے بارے میں تو شیئرز کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ حلال شیئرز ہونے چاہیے اس کی سکریننگ موجود ہے آج کل طریقہ کار موجود ہیں اب حلال کی مستقل ایک حلال شیئرز کی ایک الگ انڈیکس موجود ہے مفتی صاحب وہ تو حلال اور حرام وہ تو ایک چیز میں نے دیکھی ہی نہیں ہے ایک چیز میں یہ گلاس ایک سودا کر رہا ہوں ایک گلاس کا اور مجھے پتا ہی نہیں ہے میں ایک فصل کا سودا کر رہا ہوں جو فصل دوہزار اٹھارہ میں آئے گی تو ایک آن لائن سیل ہے کسی بھی چیز کی شیئرز کے علاوہ کوئی چیز ہے آپ کا جو آپ نے سوال ابھی جو آپ نے مثال دی ہے وہ ہے فیچر سیل کی کہ وہ چیز ابھی ایک چیز وجود ہی میں نہیں ہے ہی اس کا سودا ہو رہا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں آج کل بہت ساری برینڈز ہیں وہ آن لائن سیل کرتی ہیں آپ نے اس کو پسند کر لیتے ہیں کپڑے کو اور کپڑے کو وہ آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں کپڑے کو تو جائز ہے اس طرح خریدنا جائز ہے جی بالکل اس طرح خریدنا جائز ہے اصل بات یہ ہے کہ قبضے میں بیچنے والے کے قبضے میں ہونی چاہیے چیز خریدنے والے کو ڈیلیور ہونی چاہیے یہ وہ ڈیلیوریبل ہونی چاہیے ایسی چیز جو ڈیلیوریبل نہ ہو یا اونرشپ میں نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے کیسے گمشدہ گاڑی کو بیچنا جائز نہیں ہے کیوں کہ گمشدہ گاڑی آپ کی ملکیت میں تو ہے ڈیلیوریبل نہیں ہے آپ اس کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں اب میں جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک آن لائن ایک چیز ہے کوئی بھی چیز میں نے دیکھی میں گیا نیٹ پر اور میں نے کہا کہ جنابہ والا یہ گھڑی میں نے اس کے فیچرز دیھنے آپ نے فیچرز دیکھے موبائل فون دیکھا گھڑی دیکھے اور میں نے کہا کہ جنابہ والا یہ کتنے کی ہے انہوں نے کہا کہ سویے پانچ ہزار کی ہے میں نے آن لائن آرڈو دی دیا وہ گھر بھیجва دی اور گھر بھیجوا کر میں نے ان کو پیمل کر دی پیمل کر دی و اور وہ چیز قبضے میں لے لی لیکن میں صرف ایک سوال جو رکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے آفٹر ڈیلیوری کی بات کی وعدہ انہوں نے پورا کر دیا لیکن ایک چیز جو میں خرید رہا ہوں اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں تو کیا آپ نے اس کے فیچرز کو دیکھا تصویر کو دیکھا تصویر کو دیکھا اور تصویر کو دیکھا تصور قائم کر لیا اب اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ کے پاس پہنچی اور آپ کو وہ چیز اس کے برخلاف لگی تو شریعت نے آپ کو خیار رویت دیا ہے شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ دیکھنے کے بعد دیکھیں خیار رویت جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ فیچر ہے سیل کا جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا تو خیار رویت تو آپ کے پاس موجود ہوگا اس کی ذرا وضاحت کر دیئے آپ کو یہ آپشن آف سینگ اللہ نے دیا ہوا ہے حدیث میں موجود ہیں یہ چیزیں کہ جب آپ کے پاس ایک چیز آپ نے خریدی جو آپ نے دیکھی نہیں تھی آپ نے پڑھی تھی جب آپ کے پاس وہ چیز سامنے آئی تو اس کے فیچر اس کے بالکل برخلاف تھے جو آپ نے پڑھے تھے تو آپ کو شریعت نے یہ اختیار دیا کہ آپ واپس لوٹاتے ہیں سیل کو یہ آپ کے پاس نورمل سیلز میں بھی موجود ہے آن لائن کی بات نہیں کر رہا نورمل سیلز کا بھی یہ اصول ہے اس کو کہتے ہیں خیار رویت دیکھنے کا اختیار شریعت نے مشتری کا حق رکھا ہے خریدنے والے کا یہ حق ہے کہ آپ نے ایک چیز بتائی تھی بھئی میں آپ کو یہ بھیجوا رہا ہوں اور یہ فلاں فلاں اس کے اندر یہ یہ صفات کا حامل ہے جب پہنچ رہی تو پتہ چلا وہ صفات تو مفقود ہیں اس کے اندر وہ صفات تو موجود ہی نہیں ہیں یہ چیز تو کچھ اور ہے دیکھنے میں اس کو کچھ اور ہی لگ رہی ہے تو اس کو شریعت نہیں حق دی ہوا ہے کہ وہ لوٹا دے ٹھیک ہے اور یہی اصول آن لائن پہ بھی اپلائے ہوگا اور اس پر بھی اپلائے ہوگا اور شیئرز پہ بھی ہوگا پہ تو یقینا آپ کے پاس ویسے ہی اس کمپنی کی آپ ایک گوڈ ویل پہ لے رہے ہوتے ہیں جو اس کمپنی کی ساکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے حتاب لے رہے ہوتی شیئر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی وہ آپ کے سامنے کوئی کاغذ کا ٹکڑا آپ کے سامنے آتا وہ تو اب ہے نہیں اب تو سب کے سب بچولتی ہیں اس کی اجازت دین دیتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اگلہ سوال ہے حسن فاروقی صاحب کا ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں کچھ زمین پہ گرے ہوئے کچھ پیسے مل گئے ہیں اب وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان پیسوں کا میں کیا کروں دیکھیں اصل تو یہ ہے لکھتے کاؤں کو کہ اگر مالک کو آدمی تلاش کر لے وہاں پہ پوچھ لے آس پاس جس جگہ پر ہے ایسی جگہ پر اور اگر کوئی آدمی بتا دے تو اس کو دے دے مالک مل جائے مالک نہ ملے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے اور اگر کوئی مالک پھر آئے تو اس کو عدا کر دیں حکم تو یہی ہے لوگتے کا تو صدقہ تو وہ کر چکا ہے اب پیسے اس کے پاس ہیں نہیں تو وہ اپنی جیب سے دے ہاں اپنی جیب سے اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے اگر آپ کو ظاہر سی بات ہے یہ اکثر مسائل پیش آتے ہیں ٹرینوں کے اندر بسوں کے اندر ایسی جگہوں پہ مجمع کی جگہ ہے جہاں گھر ہے جہاں دفتر ہے جہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ چار پانچ چھ آدمیوں کے علاوہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں انہی میں سے کسی کا ہوگا تو سب سے پہلا حکم یہ کہ ان سب سے پوچھے ٹھیک جو لوگ وہاں موجود ہیں ان سب سے پوچھے اچھا کہ بھئی آپ کا تو نہیں ہے نہیں ہے تو اب کسی کو بھی نہیں پتا چلا تو آدمی حکم یہ ہے کہ صدقہ کر دے خود استعمال نہیں کر سکتا ٹھیک وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مسجد میں دے دیتے ہیں اس پیسے کو بھئی مجھے مل گئے یہ دس ہزار روپے پڑے ہوئے اب اس پر میرا حق تو ہے نہیں میں صدقہ بھی نہیں کر رہا ایسا کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کہ جناب میں کیا کروں ان پیسوں کا تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں دے دیں وہ جا کے مسجد میں دے آتا ہے تو کیا یہ رقم مسجد میں صدقہ ہو جائے گی ہو جائے گی یعنی صدقہ کی رقم مسجد میں جا سکتی ہے بلکل صدقہ کی رقم مسجد میں جا سکتی ہے صدقہ کی رقم مسجد میں جا سکتی ہے صدقہ کے اندر تملیق شرط نہیں ہے نا زکاة کا مسئلہ جس میں تملیق شرط ہے صدقات نافلہ کے اندر تملیق شرط نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پڑیوی رقم مسجد میں دی جا سکتی ہے کلیر ہو گئی یہ بات افروز علی صاحب کا سمپل سوال ہے چھوٹا سا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ مفتی صاحب نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیجئے دیکھیں نماز جنازہ کا ایک تو یہ ہے کہ بھائی نماز جنازہ جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنی چاہیے سب کو ابھی تو ہم طریقہ بتائی دیں گے جو طریقہ ہے کیونکہ نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے لیکن یہ ان فرائز میں سے ہے کہ جو آپشنل نولیج نہیں یہ فرض این ہے تو سب کو سیکھنی چاہیے نا وہ کہی میں پڑھ لیا تھا وہ مقولہ مجھے بڑا پسند آیا میں نے کہا کہ دیکھیں انگریزی تو اتنی سیکھ لیا کہ انگریزوں کو پڑھا دیں اور قرآن اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے گیا اتنی بھی نماز نہیں اتنی بھی قرآن نہیں تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر چار تکبیریں ہیں اور چار تکبیروں میں پہلی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سنا پڑھی جائے گی دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دروش شریف پڑھی جائے گی تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ جنادے کی دعا ہے جو دعا آتی ہے یہ دعا پڑھی جائے گی اس کے بعد ایک چوتھی تکبیر ہے پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا اور سلام ایک ہوگا جی سلام ایک پھیرا جائے گا ایک سلام سے آپ باہر نکل جاتے ہیں سلام دونوں طرف ہے آپ نے کل بہت امدہ بھی اٹھائی تھی میں چاہتا ہوں اس پر گفتوں کو آپ فرمائیں اور تعلیم کریں آپ یہ کہ نماز جنازہ کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی سیکھنے کی دین میں کتنی اہمیت ہے دین میں تینوں چیزوں کی بہت اہمیت ہے اور میں تمام مساجد کے آئمہ سے مختلف حضرات سے ہمیشہ کہتا ہوں اور نوجوانوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس کو سیکھیں غسل کا طریقہ غسل کا طریقہ آپ تلقین سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ مجھے یہ آ جائے کہ کسی کی جان کنی کا عالم آ جائے اور تلقین کرنی ہے تو اس کو تلقین آخری وقت میں کیسے کی جاتی ہے یہ نہیں کہا جاتا تم پڑھو اس کے بلند آواز میں کلمہ پڑھا شروع کیا جاتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد غسل کیسے دیا جاتا ہے یہ کیونکہ انسان کے فرائز میں سے ہے اس کو سیکھنا جس طریقے سے احترام انسانیت میں زندگی میں آنے کی کچھ آداب ہے جانے کی بھی کچھ آداب ہیں یہاں سے اور اس کا طریقہ ہے تو غسل سیکھیں اور پھر اسی طریقے سے غسل کے بعد جنازے کی نماز کو سیکھنا چاہیے جنازے کی نماز کو ویسے تو الحمدللہ ہمارے ہاں بچپن میں وہ جو نماز کی کتاب ہوتی ہے اس میں یاد کرایا جاتا ہے لیکن اس کا احتمام نہیں ہوتا ہمارے ہاں اور احتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ دعائیں ہم بھول جاتے ہیں پھر ان دعاؤں کو سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اسی طرح تتفین کو سیکھنا چاہیے کہ تتفین کس طرح کرایا جاتی ہے دیکھو کس طرح قبر میں اتارا جاتا ہے کس طرف اس کا مو کیا جاتا ہے یہ سارے وہ مرحلے ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا فرض این ہے یہ آپشنل نالیج نہیں ہے ماں باپ سے حساب ہوگا اگر اولاد کو نہیں سکھائے اولاد سے حساب کیونکہ یہ فرض این ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں سیکھا سب کچھ سکھا دیا یہ نہ سکھایا تو یہ تو اس کا تعلق ہے دین کے ساتھ یہ دین کے بنیادی مسائل میں سے ہے نماز نماز جنازہ جو باقی نماز ہیں اسی طریقے سے نماز جنازہ کی اہمیت ہے اور اسی وجہ سے شریعت نے یہ مسائل رکھے ہوئے ہیں کہ حق دیا ہوا ہے سب سے بڑا حق کی ولی اور اولاد کو ہے جنازہ اگر ان کو جنازہ پڑھانا آتا ہے خود دیندار ہیں تو سب سے بڑا حق اللہ نے اس لیے دیا ان کو سب سے پہلا حق تو ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس تو نہیں ہے لیکن اگر اس بچارے کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے جنازہ کیا ہے وہ جو آپ اکثر بات فرمایا کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ وہ تو ہم نے سب آؤٹسورس کر دی ہے نا جو اپنے کرنے کے جتنے کام تھے وہ سب آؤٹسورس ہے حصل بھی جو ہے وہ کوئی اور دے گا اور آپ نے کہا فرمایا ہے کہ فرض این ہے یہ فرض این ہے یہ اپشنل نالج نہیں ہے اللہ اکبر مطلب آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچے کو کس یونی میں پڑھایا تھا کس اسکول میں پڑھایا تھا کیا ڈیوشن یہ سوال تو نہیں لیکن تربیت کا دین سکھانے کا قائد کا تو سوال ہے آپ سے اولاد کو سکھانے سے پہلے یہ تو والد کو سیکھنے کی ضرورت ہے نا کتنے والدین ہیں ایسے کہ مفتی صاحب جنہیں خود نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو اللہ اکبر میں کہتا ہوں کہ کسی اور ڈر آتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں بھائی نہیں ہم کیسے گھسل میں گھسل کیسے سیکھیں گے ہمیں تو ڈر لگتا ارے بھائی یہ ہر انسان کی اوپر گزرنے والی حالت اس کو سیکھیں اس لیے میں آئمہ سے بھی ارز کرتا ہوں ہمیشہ اپنے اساتیتہ سے ارز کرتا ہوں کہ بھائی جو اسلامی کی سٹیڈیز پڑھانے والے اسات سے ہیں ان کو اسکولوں کے اندر اس کی پریکٹس کرانی چاہیے روپر پریکٹس کرانی چاہیے کہ بھائی کیسے ہوتا ہے جیسے احرام کی پریکٹس ہونی چاہیے کفن کی پریکٹس کفن کس طرح دیا جاتا ہے اس کو تو سیکھنا چاہیے نا سیکھنے کی چیز ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی عالم کفن بینائے گا ہر مسلمان کی دمہ داری ہے ہر مسلمان کو یہ پتا ہوتا چاہیے یا کوئی عالم یا کوئی غصال یا غصال جو ہے وہ آکے آپ غسل دے گا وہی کفن دے گا اور آپ سوچیں ماباپ موجود معنی ماباپ ہیں بھائی وہ تمہارے ہیں ان کو آدمی غسل نہیں دے رہا پتہ ہی نہیں اس کو غسل کیسے دھنا ہے کفن کا نہیں پتہ ہے اور بیٹی موجود ہے وہ ماں کو جو ہے وہ غسل نہیں دے رہی کسی اور خاتون کو بلائے جائے گا کیونکہ پتہ ہی نہیں اور عام طور پر یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں علم ہی نہیں ہے اور بھائی اس علم کو اہمیت اور ضرورت سمجھی نہیں جا رہی ہے یعنی آپ نے اسلامی سٹیڈیز کو تو ایسا اورینٹلسٹک سٹائل میں پڑھاتے ہیں فلوسیفیکل سٹائل میں پڑھاتے ہیں کہ اس کا عملی زندگی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے وہ ایک اورینٹلسٹک ڈیبیٹ ہے جس پہ یعنی بارہ سال پڑھ کے اس کو فلسفہ نماز پہ چار سفے لکھنے آتے ہیں نماز نہیں آتے ہیں فلسفہ زکاة پہ چھے سفے لکھ دے گا زکاة دینا نہیں آتی یعنی دین گفتگو کی نہیں عمل کی چیز ہے عمل کی چیز ہے اصل چیزیں عمل کی کہ آپ نے بس اس کو فلسفہ بھکیر نہ آ گیا لیکن اس کو یہ نہ آیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے عید کی نماز کیسے ہوتی ہے جنادی کی نماز کیسے ہوتی ہے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ماں باپ کی جتنے سب سن رہے ہیں سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ بھائی آج ہم اس بات کا احتمام کریں گے کہ اپنے گھر میں یہ پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں نماز جنادہ آتی ہے نہیں آتی ہے نماز جنادہ کیا طریقہ ہے مذاکرہ کریں گے کسی سے جا کے یہ سیکھیں گے غسل کیسے دیا جاتا ہے کسی سیکھیں گے کفن کیسے دیا جاتا ہے تطفین کیسے ہوتی ہے یہ آنا تو بنیادی فرائد میں سے ہے اس کے لیے کوئی کسی غسال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی عالم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری ہے اس کو سیکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سو برس پہلے علامہ اقبال نے ایک جملہ لکھا اور آپ نے یہ لکھا اور اس زمانے میں سو برس پہلے دیکھئے کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک بے عمل گریجویٹ سے ایک باعمل جاہل بہتر ہے اللہ اکبر ایک بے عمل گریجویٹ سے گریجویٹ ڈھونڈنے کو نہیں ملتا تھا اس وقت سو سال پہلے ایک بے عمل گریجویٹ ایک باعمل جاہل بہتر ہے اللہ اکبر آپ نے بہت چیز بات فرمائی بڑی بڑی گفتگو فلسفہ بکھیرا جا رہا ہے دین کیا ہے زندگی کیا ہے موت کیا ہے حیات بعد مامات کیا ہے بڑی بڑی لچھے دار گفتگو ہو جائے لیکن دیبیٹس کرنے ہیں اور جب عمل کی طرف آئیں اور قبلہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ جنازے کو غسل دینا کیا زندوں کو غسل دینا آتا ہے کہ میں غسل کے آداب سے فرائض سے واقف ہوں زندگی گزر جاتی ہے زندگی گزر جاتی ہے یعنی مجھے خود یاد ہے میرا مشاہدہ ہے ایک دہات میں ہم گئے ہوئے تھے اور وہ نے ان سے پوچھا میں نے کہا پھئی فرائض کتنے ہیں تو اس نے کہا کہ فرائض تو تینی ہیں غسل کے کیا ہیں کہنا کہا تیل پانی سابون یہ غسل کے فرائض ہیں زندگی گزر گئی کیوں اس لیے کہ جب دین نکل کے رسومات اور روایات میں آ جاتا ہے اور عمل سے نکل جاتا ہے کیا بات ہے تو وہ اس کا جنازہ نکلتا ہے اللہ اکبر وہ ایک چند رسمیں ہوتی ہیں چند روایات ہوتی ہیں بس اور اس کا عملی زندگی سے آپ سوچیں کہ علماء نے اللہ اکبر صحابہ کی زندگی سے کیا کیا چیزیں اخذ کیوئی ہیں کہ غسل کی ایک ایک چیز تو واضح ہے ایک ایک چیز واضح ہے اور آپ نے بلکل صحیح نکتہ اٹھایا ہے کیونکہ پاکی نا پاکی کا تعلق ہے زندگی گزر جائے اور آدمی پاکی نا آدمی کو پتہ ہی نہ چلے آدمی کو طہارت کا ہی اندازہ نہ ہو کہ اللہ کی نگاہ میں وہ طاہر پاک ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے غسل سیکھا ہی نہیں تھا اللہ ہوا ہے کہ تمہاری پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو تمہارے سامنے قبلے کی طرف نہ ہو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ماباک گھر بنوارے تھے تو انہوں نے گھر بناتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کہیں پہ جائیں تو آپ قرائے کا مکان لے رہے تھے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ جو ٹائلٹ بنا ہوا ہے یہ شہی ایسا تو نہیں ہے کہ جانا جو ہے وہ گناہ بے لذت ہے آدمی مفت پہ گناہ کار ہو رہا ہوتا ہے آدمی کو تو نادہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے حدیث ہے صحیح حدیث موجود ہے کہ قبلے اور صحیح اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال لکھوں آپ کی خدمت میں کہ نمازی جنازہ کے آداب اور مسجد میں کھڑے ہونے کے آداب اور تازیت کرنے کے آداب وہ بھی میں ابھی آپ سے سیکھوں گا کیونکہ سوال یہ اتفاق کی بات ہے کہ اب یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے سوال یہ بتا دیجئے آپ کہ غسل کے آداب کیا ہیں غسل کے فرائض کیا ہیں دیکھیں غسل میں ایک تو غسل کا غسل میں سب سے پہلے تو اگر جسم پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ناپاکی کو دور کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر تین اس کے اندر فرض ہیں ایک تو کلی کرنی ہے کہ گلے تک پہنچ جائے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے اور جسم پہ پانی اس طرح ڈالنا کہ بال برابر بھی خوشک نہ ہو اس کے لیے اپنے ہاتھوں کا چلانا ضروری ہے آپ چلائیں گے آپ ملیں گے اس طریقے سے کہ سارے حصے پر پانی پہنچ جائے اب کسی سے پوچھ لیتے ہیں یعنی کسی سے ہم بات کرتے ہیں مثال دے رہا ہوں میں یہ اور مفروضے کی بنیاد پر ہے اور یہ مفروضہ میں نے کئی مرتبہ آزمایا اور درست ثابت ہوا پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہاں یہ فرض ہے لیکن جنابے والا یہ کلی کرنا کہ حلق تک پانی جائے یہ بھی غسل کے فرائض میں شامل ہے لوگ لاعلم ہیں تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا کہ وہ نرم ہڈی تک جائے یہ فرائض غسل میں شامل ہے لوگ نہیں جانتے نہیں بتا ہی نہیں ہے یہ تو آپ آپ بالکل بھی اس کو علم نہیں ہے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوچیں کہ یعنی پاکی ناپاکی کے مسئلے ہیں یہ وہ مسئلے ہیں اور پھر جب آدمی کے جسم پاک نہیں ہوتا تاہر نہیں ہوتا عبادات بھی جاتی ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شیعتین اور پھر اور مسائل گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا اس کا سبب سب سے بڑا سبب ناپاکی ہے اور پاک نہ ہونا ہے آپ سوچیں آپ چھوٹا سا استنجا کی بات ہے اب وہ حدیث ہے نا بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اٹنی اٹکی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نروکی فرمایا جیبیل امین تشریف لائے کہ فرمایا قبر میں جو ہے وہ فلاں قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اس کی چیخ سے جو ہے اور فرمایا کیا تھا فرمایا وہ استنجا صحیح نہیں کرتا جی کیونکہ جب وہ پیشاپ کرتا تھا تو چھیٹے اس پر آتے تھے اللہ اکبر اب آپ سوچئے کہ اس کا احتمام ہی نہیں ہوتا ہے بچوں کو نہیں سکایا جاتا ہے کہ وہی پیشاپ کہاں کیا جاتا ہے وہ سلخانے میں جہاں نہ آ رہے ہیں وہی پر وہ پیشاپ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کیونکہ بچپن سے وہ جو تربیت تھی نا تربیت وہ تربیت مفخود ہو گئی وہ تربیت ختم ہو گئی اور اس کو کوئی آدمی اب ضرورت سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ صفائی نہیں ہے ہمارے ہاں تحارت ہے ہمارا مسئلہ صفائی نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے تحارت ہائی جن اشو نہیں ہے تحارت چاہیے ہائی جن تو آدمی ہائی جن کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے آج دنیا کے اندر ہائی جن کے لیے آج جو ہے وہ پیشوپے پر کافی ہے ہائی جن کے لیے شریعت کا مسئلہ ہائی جن نہیں ہے تحارت ہے پاکیزگی ہے اور اس پاکیزگی کے باقاعدہ اصول و عداب دیئے ہوئے ہیں اور یہ پاکیزگی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی پاکیزگی ہے ظاہر کی بھی ہے اور باطن کی بھی ہے اور اب یہ پاکیزگی کیسے آتی ہے یہ پاکیزگی آتی ہی اس طریقے سے ہے کہ بھائی کم از کم بچپن سے آپ اس کی بچوں کی عادت ڈال کی تربیت کریں بلکل اچھا کیونکہ وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے ہمیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت بھی ابھی اس کا شرف حاصل کرنا ہے میں کچھ باتیں آپ سے کروانا مزید چاہ رہا تھا لیکن کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ کہ نماز جنازہ کو یا تازیت کو پی آر ایکٹیویٹی نہیں بنایا جائے یہ ہم دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں مقبول صاحب کہ یہاں سلطان مسجد میں جب لوگ جا رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں مل رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کاروباری معاملات بھی اس میں ہو جائیں گے قبرستان جانا کتنا ضروری ہے یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کسی اور پروگرام میں یہ نہیں کہ کیونکہ ٹی وی والے آ گئے پریس والے آئے ہوئے ہیں اخبارات سے آئے ہوئے ہیں کہ جنابے والا کون کون اس جنازے میں شریک تھا بس کافی ہے مقصود جو ہے نا وہ موت کی یاد ہے عطبور رہے رضی اللہ تعالیٰ دشیب لے جا رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنادہ ہے جنادے میں تھے تو فرمایا تیرا جنازہ ہے اور انہوں نے پوچھا کہ اگر تجھے برا لگا تو میرا جنازہ ہے یہ وقت اس کا نہیں ہے کس کا جنازہ ہے یہ وقت اس کیلئے مغفرت کا ہے وہ وقت جنازہ میں شامل ہونا وہ تو موت کی یاد ہے وہ تو محاسبہ ہے اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بار بار قبرستان جاؤ بار بار قبرستان جاؤ اللہ اکبر کتنے لوگ جاتے ہیں قبرستان قبرستان جانا اور آپ سوچیں کہ ایک تو قبرستان میں جانا کیوں ضروری ہے وہ ایمان کی تازگی کیلئے ضروری ہے دنیا پر دنیا کی طرف لپک ہے وہ جل سے ختم ہو جاتی ہے اور جتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جنادہ جو جا رہا ہے آج میں تصور کرے کہ اس لولے میں میں ہوں یہ میرا جنازہ جا رہا ہے آپ نے سوچ لے کہ اس طریقے سے میں ہر جانے والا ہر جانے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اسی طرح موت آئے گی اسی طرح آئے گی عزرائیل علیہ السلام ہر ایک کے پاس اسی طرح آئیں گے اچھانک آئے گی فجہ اتن اچھانک آئے گی تو جب یہ تیہ شدہ آمر ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے کسی غسل دیا مجھے بھی غسل دیا جائے گا ہمیشہ ہی سوچے بھائی مجھے بھی اسی طرح میرا بھی جنادہ ہوگا مجھے بھی میرے بھی دفن کیا جائے گا لوگ مجھ پہ بھی مٹی ڈال رہے ہوں گے روزانہ پانچ منٹ بھی آپ یہ سوچ لیں بیٹھ کے جسے علماء نے صوفیہ مراقبہ موت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ سوچ لوگ کہ عزرائیل علیہ السلام تشریف لیا ہے تو پھر یہ خواہشات یہ ٹینشنز یہ ڈپریشنز یہ حسد خود ختم ہو جائے گا یہ علاج ہے بقاعدہ علاج ہے یہ ٹونک ہے ایمان کا دل سے دنیا کی محبت خود بخود ختم ہو رہی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ لمحات آپ کے پاس آخری لمحات ہیں یہ آخری دنیں زندگی کا گدار لو یہ دنیا سے بے رغبتی اللہ اکبر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عارضی زندگی کے لیے ہر چیز مستقل بنیاد پر درکار ہونے لگی ہے اللہ اکبر ہم سب کو یقین ہے کہ ہم ایک دن چلے جائیں گے سب چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے لیکن میرے پاس اگر دو گاڑیاں ہیں تو یہ چار کب ہوں گی چار ہیں تو آٹھ کب ہوں گی آٹھ ہیں تو سولہ کب ہوں گی پوری پلاننگ میں چاہے وہ دس سال ہو بیس سال ہو پوری پلاننگ میں موت کئی نہیں ہے اسٹیڈیجک پلاننگ میں موت ہی نہیں پوری اسٹیڈیجک پلاننگ ہو رہی ہے ویجن بن گیا ہے پورے ویجن میں موت نہیں ہے پورے اسٹیڈیجک پلاننگ میں کہیں موت نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہیں موت ہے ہی نہیں بھائی اس کی بھی تو کوئی سٹیٹیجیک وزن کرو گا اس کی بھی تو کوئی سٹیٹیجیز بناو گا وہاں کیا ہوگا نہیں پوری پلاننگ میں موت ہے ہی نہیں اچھا اس تعلق سے دیکھیں بات سے باہر نگلتی ہے حضرت علی کرماللہ وزہو کا کیا قول یاد آیا کہ تم جب مر جاتے ہو اور کچھ مال بچ جاتا ہے اور وہ مال تمہارے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے برسانے نیک کاموں میں خرچ کیا تو وہ نیک عمل تم سے کیوں نہیں ہوا اور اگر انہوں نے برے کاموں میں وہ مال خرچ کیا تو اس کا عذاب بھی تمہارے گھاتے میں جائے گا کہ تم اپنے برسا کو برا مال چھوڑ کے گئے ان کے لیے اللہ اکبر کتنی بلیغ بات ہے یہ نیکی ہونی تھی تو میرے ہاتھ سے کیوں نہیں ہوئی اور یہ برائی ہونی تھی تو میں نے یہ مال چھوڑا کیوں برے کام کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے مال زدادہ اپنے وارثوں کا مال پیال جو کچھ کر رہے ہوتے ہو تو وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے اپنے مال اپنا تو وہ ہے جو کھا لیا یا جو اللہ کے راستے پر آگے بھیج دیا وہ اپنا مال ہے باقی سب تو وارثوں کا مال ہے جی اللہ اکبر مفتی صاحب نا تیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا اک سے درو ایک پتھر کو آئی نگر مل گیا مفل سے زندگی اور جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے اس کی جانب ہی درواز آئے جان کھلے جان عمر روان لے کے جاتی کہا جان عمر روان لے کے جاتی کہا خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا جان عمر روان لے کے جاتی کہا خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا اور اس کا دیوان ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا اور ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی اس کی چشمیں غنی رون کے جان بنی اس کی چشمیں غنی رون کے جان بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا اس کی چشمیں غنی رون کے جان بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چرابِ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چرابِ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ کیا ناز سنائی ہے آپ نے مظفر بارسی صاحب اکلا ماشاءاللہ سبحاناللہ مفتی صاحب سوالات بہت سارے ہیں میرے پاس بھی لیکن کچھ ویڈیو کوئسٹنز میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں جناب والا پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں مفتی صاحب سے میں سوال کی پوچھنا چاہتا ہوں جی آج کل جو ہے ملک کے اندر بہت چرچہ ہے کہ جھوٹ کے اوپر قانون جو ہے وہ استثناء دیتا ہے ممبران کو جو قومی اسیمبلی کے ہیں یہ نہیں تو میں شریعہ کے لحاظ سے پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ اگر قانون ایسا کہتا ہے ہمارے خیال میں تو نہیں کہتا لیکن اگر قانون ایسا کہتا ہے تو کیا وہ واقعی میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگا ایسا قانون دو باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا پہلی بات آپ یہ کون صاحب سوال کر رہے تھے یہ آپ کے علمے ہے جی آپ کے علمے ہے جی اسد عمر ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں دوسری بات یہ کہ میں اس سوال کی تعریف کروں گا بڑا اہم سوال ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سوال میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے یہ سوال لیکن بہترین سوال ہے ارشاد آپ فرمائیے کہ دین کی روح کیا ہے ہم تو یہ پڑھتے ہیں اور آپ جیسے علماء سے سیکھا ہم نے یہ کہ حضرت عمر فاروق رتالہ انہو استثناء انہیں بھی حاصل نہیں ہے اے عمر آپ کا قد لمبا ہے یہ دو چادریں جب تک آپ کو نہیں ملتی ہیں آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا ایک ایک چادر سب کو ملی آپ کا لباس کیسے بن گیا دوسری چادر میں نے اپنے بیٹے سے لی ارشاد فرمائی دیکھیں بالکل آپ نے درست شاندہی فرمائی درست آپ نے مثال بھی آپ نے اس کی دی یقیناً اس کے اندر جو ہے کوئی یعنی قانون جو ہے وہ تو اگر یہ کوئی قانون ہے جیسے حسد عمر صاحب خود فرما رہا ہے کہ ہمیں تو معلومی کوئی ایسا قانون اگر ہے تو قانون غیر شرعی ہے بالکل شرعی قانون نہیں ہے کوئی استثناء نہیں ہے استثناء کی اس بات کیا ہے جھوٹ تو جھوٹ ہے مطلب جھوٹ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو جو ایسے آپ کے چنیدہ لوگ ہیں وہ آپ کے چنیدہ لوگ ہیں وہ آپ کے مجووزہ لوگ ہیں ان افراد کو آپ نے چن کر بھیجا ہے ان کی تجویز دیئے کہ یہ وہ افراد ہیں جو قانون بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ مقننہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اسیمبلی اس وقت مقننہ ہیں نہیں لیکن ایک بات بلکل یہ واضح ہے ایک بات یہ ہو جائے کہ بلکل جو لوگ قانون بنا رہے ہیں یا جو قانون کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں تشریح کر رہے ہیں وہ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے بنیادی روح ہے وہ یہ کہ یہ استثناء بر بنائے اہدہ ہے جب تک آپ اس آفس میں ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم نسٹر ہیں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں آپ نہیں بول سکتے لیکن آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو دو سال تین سال چار سال پانچ سال جب تک آپ ہے استثناء حاصل ہے پانچ سال کے بعد یا چار سال کے بعد جب آپ اس عدے پر نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا تو کیا اس کی گنجائش بھی دین کے پاس نہیں ہے نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش بھی دین کے پاس نہیں ہے کوئی پیچھے کوئی ایسی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ کو کہیں پہ کہ استثناء دیا گیا اس طرح اس کا استثناء نہیں ہے یہ کتنی اہم بات آپ نے فرمائی اور یہ دیکھئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کہ ہم اور آپ اور ہم سب خواتین حضرات یہ بات کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان شب قدر کی مبارک ساتھوں میں جنم لینے والا باہر ملک واہر ریاست اور وہاں جسا فرمایے مفتی صاحب نے کہ یہ خلاف دین قانون ہے تو دین کی روح جہاں پامال ہو رہی ہو ہم تو اسے اللہ سے بغاوت کرنا اس کے مترادف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب قانون کے اندر اس قسم کی جزیات کو رکھنا جو بلکل غیر شریع جزیات غیر شریع جزیات ہیں اللہ اکبر اگلا سوال جنابے والا اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو امانتاً دفنانا جائز ہے یہ بھی سوال بڑا اہم ہے مفتی صاحب کہ وقتی طور پر یعنی آرزی طور پر میت کو کہیں اور دفنا دیا جیا اس کے بعد پھر کسی میت کے آداب میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں انتقال ہوا ہے وہیں پہ دفن کر دیا جائے میت کو سفر کرانا میت کو اس طریقے سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں کسی علمہ نے بھی جائز نہیں اور یہ امانتاً اس کی کوئی شرعی حصیت نہیں ہے اس کی کوئی شرعی حصیت نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی فرمائی کہ جہاں انتقال ہو وہیں پر تدفین ہونی چاہیے انبیاء کی سنت ہے یہ اکرام علیہ السلام کی سنت یہی ہے یہ صحابہ کی سنت یہی ہے آپ کو صحابہ کی قبریں پوری آپ سوچیں ایک لاکھ چوبیس دار صحابہ ہیں اور کتنے آپ کو مدینہ میں ملتے ہیں اور مکہ میں ملتے ہیں باقی سارے صحابہ کہاں رہے صحابہ تو پھیل گئے دنیا کے اندر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بھی یہ چیزیں روایتوں میں چلتی کے لیے آتی ہیں کہ پنجگور اس وجہ سے ہے سکھر کے قریب ہیں کہیں صحابہ اغوانستان ہے آگے صحابہ گئے ہیں اور پورا بخارہ تک آگے قسم عبداللہ ابن عزدعباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارہ بیٹے ہیں بارہ کے بارہ بیٹے مختلف ملکوں میں دفن ہیں آپ کہاں کہاں صحابہ پھیلے ہیں تو اگر آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تابعین کی زندگی دیکھیں گے تو وہاں تو یہ چیزیں نہیں تھیں اور اس طرح کوئی امانتن یہ کوئی شرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو مشہور ہے کہ ہم نے امانتن رکھ دیا نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور افضل بات یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں تتفین کر دی جائے اور اگر اپنی سفر میں ہوگا تو فضیلت بھی ہے اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عجر بھی ہے اس کی فضیلت بھی ہے تو آپ کو سب سے افضل یہ ہے کہ جہاں انتقال ہوا وہیں تتفین کر دی جائے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جنادہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہاں افراد نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں وہاں استثناء وہاں آ گیا وہاں استثناء کی علاقات ہے لیکن یہاں بھی دیکھیں ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ میں ہیں ینگ لینڈ میں ہیں وغیرہ وغیرہ انتقال اگر ہوا تھے نہیں ہم پاکستان میں دفن ہونا پسند کریں یہ سب جذباتی چیز ہے یہ سب جذباتی چیز ہے اچھا ایک اور چیز یہ کہ مثال کے طور پر میں کراچی میں رہ رہا ہوں یا لاہور میں رہ رہا ہوں اور میرا تعلق فرض کیجئے کہ فاتح سے ہے یا کے پی کے سے ہے یا بوچستان سے ہے تو جہاں میرا گھر ہے جہاں میں رہ رہا ہوں میں وہی دفن ہونا کیوں نہیں پسند کر رہا دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے میں نے آپ ہم نے شروع میں بھی کہتا ہے جب دین پر روایات جذبات رسومات غالب آ جاتی ہیں تو پھر اس کی روح نکل جاتی ہے آپ اپنی جذبات کی وجہ سے رسومات کی وجہ سے روایات کی وجہ سے اس کی اصل روح کو نکال جاتے ہیں یہ کلچر بن گیا ہے وہ آپ کیونکہ کلچر بن جاتا ہے اور وہ جذبات بن جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے جملے بن جاتے ہیں آپ سوچیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعجمین کا مزاج یہ تھا کہ حضرت خالد کو موت آ رہی ہے تو خالد رو رہے اور پوچھے کہ خالد کیا ہوا فرمایا کہ ساری زندگی اللہ اگر راستے میں گزری یہ موت گھر پہ آ رہی ہے اور یہاں پر اگر کسی موت کسی کو باہر آ جائے تو کہتے ہیں لوگ بچارا کتنا بد نصیب گھر کی موت بھی نصیب نہیں ہوئی آپ یہ سوچیں کہ یعنی کتنی چیزیں الٹ ہو گئیں ان روایات رسومات نے دین کی روح کا جنازہ ہی نکال دی ہے مبتی صاحب آپ کی اجازت سے میرے خیال ہے کہ پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے کلام اقبال میں سننا ہے آپ تو یہ بات فرما رہے ہیں ہمارے گھروں میں اب کیا ہونے لگا ہے کہ موت کا کوئی ذکر کرتا ہے تو اسے چپ کر آیا جاتا ہے بٹفالی بٹفالی ہے اچھی بات وہ اسے نکالا کرو جبکہ دین کا حکم کیا ہے کہ موت کو یاد کرتے رہا ہو جو روزانہ پچیس پرتبہ اثر کی نماز کے بعد کسی نے گھر میں کسی بچے نے اسی موت کا ذکر کیا یہ دونوں وقت مل رہے ہیں اور تم کیسی بدفالی کی بات کر رہے ہو موت کا ذکر کر رہے ہو موت کا ذکر گھر میں نہیں کرو استغفر اللہ ربی من اللہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کلچر رسومات رسومات کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے روایات رسومات جذبات یہ سب دین ہے اور پھر اپنی مرضی کی جو دین کی تفہیم ہے اس کو خود پر اوڑ کر چلتے ہیں جس کی جو مثال اور آپ نے جی بلکل صحیح عطا فرمائی میں آپ کے بڑا ممنون اپنی صاحب بہت شکریہ آپ کا خواتین ازاد بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے ابراہیم برادرز سے اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ اقل کم ہو جاتی ہے تو فضول گوئی بڑھ جاتی ہے اقل کم ہو جاتی ہے تو فضول گوئی بڑھ جاتی ہے اللہ اکبر اپنے مذبان انیق احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لیے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم ہو تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوا رہا ہو تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوا رہا ہو تیرے بیابان کی ہو تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوا رہا اس درشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگودوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت کیا کہنے کیا کہنے کیا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہو تیرے بیعا بیعا خسارہ